ہمارے بہترین امن کونسل کے برادر پیر طریقت رہب شریعت پیر محمد فاروق نقش باندی ملائی وہ تشریف لائے ہم انجمن یادگار حسینی کے تمام عراقین بانی جشن اور اہلیانی محلہ انہیں اس مشن حسین میں شامل ہونے پر تہہ دل سے فشامدیت کہتے ہیں کہ وہ اپنی مسوری فیات میں سے ٹائم نکال کر آئے ہمارے خطیب برادر ہمارے اس علاقے کا نام پوری وائلڈ میں مشہور کرنے والی ہستی میرے الہانی استاد برادر محترم شوکت رضا شوکت صاحب وہ تشریف لے آئے ہیں خطاب فرمائیں گے ان کے استقبال کے لئے اتنے گونجدار نعرے ہونے چاہیے ہیں کہ وہ انڈیا میں بھی پڑھتے ہیں اب کربلا میں محرم بنیں گے لیکن یہ نعرے انہیں یاد رہنے چاہیے ہیں نعرہ تکبیر اتنے مجمع اور اتنا کام نعرہ اللہ کا نام بہت بلا دیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری برادر محترم شوکت رضا شوکت صاحب خطاب فرمائیں گے اجازت ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ اللہ ایمان نعرہ 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 اللہ اللہ سلام اللہ خواہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم جشن مبارک عید مبارک دعا ہے پروردگار عالم بانیان جشن کی تمام حاجات پوری فرمائیں اس عزت والے دربار سے کوئی خالد آمن نہ جائے امام حسین سرکار عزداروں کی حفاظت فرمائیں شیعہ سنی دوستوں کی تشریف آوری کائنات کی مالکن اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں بابا ناصر شاہ جی اور ان کے دوستوں عزیزوں بچوں پردداروں کا یہ عرش ویلا ممکن آت کی مالکن اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے مدرگوارم مدید ملنگ صاحب کے خانوازے سے جو لوگ اس جشن کا حصہ ہیں شہزادی سب کو عزتیں عطا فرمائے نام بنام جس جس مومن کی جو دعا یہاں اٹھے ہوئے ہیں میرے اللہ جشن شابان کا واسطہ چار شابان کا واسطہ آنے والے وفاق قرآن کا واسطہ میرے اللہ اس جشن سے کوئی خالی نہ جائے خلیفہ تسلیم صاحب بیمار ہیں مالک ذکر کے وسیلے سے شفائے کلی عطا فرمائے میرے اہل سنت برادی کے اکابرین بڑی بڑی معروف شخصیتیں ممبر پر تشیف فرمائے مالک انہیں اور عزتیں عطا فرمائے بندہ کوئی حسنہ جو بولتا اور نہ بولے ناصر بھائی کے ایک بیٹے نے مجھے اولاد نارینا کی دعا کے لیے کہا ہے حالبن زفر نام ہے ان کا مالک ان کی گود آباد فرمائے مالک الفر صاحب کو شفائے کلی عطا فرمائے ضرور آمین کہنا ناظر ممبر سے لے کے جی میں انہی کی بات کر رہا تھا بانی جشن زفر عبا زیدی کے لیے دعا ہے مالک اس کی جھولی عباد فرمائے ملے اللہ اس ذکر کا واسطہ ہم گنگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرمائے درود پڑھ دیں ملکے بلند آواز اجازت ہے جشن شروع کر دیا جائے آپ کی اجازت ہے اللہ آپ لوگوں کو عزت دے جی بڑی مہربانی تشریف لانے کا شکریہ حاضری واجب ہوتی ہے یہاں میرے گھر والی بات ہے رہتا ہے باوفا کی ہتھیلی تل جہان خول چاہت تیری بڑی مہربان شاید بھائی بہت شکریہ اللہ کریئے بزرگ جی یہ ہاتھ ہونچے رہیں شیعہ سننی دوست آباب سلامت رہیں بلکل میں یہ شاید بھائی ماننے کے لیے تیاری نہیں ہوں کہ اس گھر کو ماننے کے لیے شیعہ ہونا ضروری ہے نہ اس گھر کو ماننے کے لیے انسان ہونا ضروری ہے آئے 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 یہ سارے بڑھائے آئے جری میرے ایو مولائی حسین دی کا سمی فیرون شاید زبان سلامت رہیں آپ کی بہت خوب کو سلام ہے میرا سارے بولو سارے بولو یہ گھر مذہب سے ماہ ورہ ہے کیا کھا رہے آپ کے ساتھ اچھا ٹھیک یہ گھر مذہب سے ہم آئے کے ٹافی کھاندر آسید بلے جیگے ہیں یہ گھر میں آئے کے مذہب سے ماہ ورہ ہے فرقوں سے بالاتر ہے ابھی کلندر نے بتایا نہیں یہ جب کلندر سکھی کے دربار پہ دھمال ہوتے ہوئے کم سے کم ایک سو چھپیس بندے شہید ہو گئے کم سے کم ایک سو چھپیس میڈیا نے مانی ہیں دو سو نو بندے شہید ہو گئے جن میں سے چوبیس اہل سنت تھے چار دھمال ڈالنے والے ہندو تھے یہ کلندر نہیں تو پیغام دیئے نا کہ ہمیں ماننے کے لئے مذہب کی قید نہیں ہے سلام ہے آپ کو بھائیان بولو نا یار یہ بندے سن سکتے ہو یار مہربانی کرو میں منتہ کر کے کرسیاں چوانیاں تو صحیح کا نراز تھے مجھے بھی کرسیاں رہے ہیں میں تر لگیتے ہو یار کرسیاں لے نہیں بولیں دے این آکھن میں آکھن میں آکھن میں کرسیاں لے نہیں بولیں دے نھونی میں نہیں بولیں دے ہاں میرے پڑھن تے دے لے یار میں پند کر کے جاتے کو سلام ہی نہیں ہے ہاتھ اچھا رہا ہوئے میں پند کر کے آئے یار تو آلے واسطے کہ ماشاءاللہ تنگے پھرے چیرے میرے سامنے کھڑیں سننا نا لے بچے چلو جی تھا کھڑیں گا تھوں بولیں دے رہا چار مصرے میں پڑھتا جناب تھی طبیعت دا اندازہ تھی وقت کوئی موٹ بڑھنے ایسے لمحات محافل میں کبھی آتے ہیں نہ 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 میں ریایت کرسا نہ میں ریایت منگسا ایسے لمحات محافل میں کبھی آتے ہیں ابن کررار کے اشاق سب ہی آتے ہیں میروانی نہیں ہاں نہ نہیں کبھی آتے ہیں سبھی آتے ہیں ایسے لمحات محافل میں کبھی آتے ہیں ایسے لمحات محافل میں کبھی آتے ہیں ہاں بیٹا کیا ہوا ہے کچھ تو ہوا ہے اچھا جی ہو ایسے لمحات محافل میں کبھی آتے ہیں ایسے لمحات محافل میں کبھی آتے ہیں ابن کررار کے اشاق سب ہی آتے ہیں یوں سجا رکھا ہے اس جشن کو دیوانوں نے ایسا لگتا ہے کہ عباس ابھی آئے 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 جیئے آپ سارے بولو وہ جو پیچھے کھڑے رہے ہو چیشن کا عصہ بن جاؤ آنی سکے تو وہی سے بولو ہاتھ اچھے اچھے ہائے دری اے ہاتھ اچھے رامن اے ہاتھ اچھے رامن جی مرشہد جی نسلیں جیئے آپ کی جی بولالا آپ کے سننے کی کیا بات ہے مالکوں کی قسم ہے آپ کے بولنے کی کیا بات ہے ایسے لمحات محافل میں کبھی آتے ہیں چلو چار مصرے میں نے چھیڑے تھے مصرے وہ مشکل تھے میں نے چاہا کہ میں آپ کو ماحول میں تھوڑا سا ذینی طور پر مذہر بیدار کرلوں پھر مشتبہ میرا دل تھا کہ میں مصرے پڑھوں میں اندر سے مطمئن ہوں کہ اب آپ بیدار ہو چکے ہیں میں جانتا ہوں مصرے مشکل ہیں لیکن مجھے پڑھنے ضرور ہیں اور یعنی مصروں پہ مجھے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نظم پڑھوں یا نہ پڑھوں چلو ٹھیک ہے بھائی جانا بی بی آپ کو عزت دے یہی حوصلہ یہی تفسرہ میرے لئے کافی ہو گیا اب میں نہیں کہوں گا مشکل ہے اب آپ جانے جشن جانے غازی جانے رہتا ہے باوفا کی ہتھیلی تل جہان بس جو ہے ممکنات میں غازی کے بس میں ہے بولو اب بولو نا اب جی بہتا اللہ تیری جھولیا بات کرے اللہ اس جشن سے کوئی خالی نہ جائے ہاتھ کھول میرا پتر سارے بولو ہائے دری مولا آپ کو عزت دیں جی یہ شاداب چہرے یہ نمازی چہرے سلامت رہیں جی الفضہ میربانی دو بار بس بولائیں میں نے آپ کا بہت شکریہ مجھے بڑا اچھا لگایا کہ ان لوگوں کا دو دفعہ بس میں بولنا بڑا مشکل تھا دوسرا بس سلام ہے آپ کو بھائی جانا رہتا ہے باوفا کی ہتھیلی تلے جہان رہتا ہے باوفا کی جاری منٹباز میں کھڑا سمائی رہتا ہے باوفا کی ہتھیلی تلے جہان بس جو ہے کائنات میں غازی کے بس میں ہے شاید گازمی مجھے چوتھے کافی کی قیمت چاہیے اب باس کہہ رہا ہے یہ ہر ایک یدید سے اب تک یہ کائنات میری دستا رسل بچلے جی میں تو آرے بچلے جی میں لینہ بذلگان دے شیعہ سنی بھی را بستے رو بھئی پڑا لیڑے نوکر کھڑو غازی دے ہاپ چاو ہائے داری مرشد ملپ آگے آمندہ ہاں ٹھرگے قرآن دی قسم میں جان جی بھائی جان جی 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 بھائی جان سلام ہے ہی غازی اس طرح بھی بی بی آپ کو عزت دے سارے بلے سو سبتین لڑکے بھائی ہاں مجدبہ آپ کے سننے کے کیا کہنے ہیں آپ کے بولنے کے کیا کہنے ہیں آپ کی کیا بات ہے اب باس کہہ رہا ہے اچھا پیر ایلی ساری دعا کیتی ہوئے اچھا بال ہیں توالے توالے ہتھیں جوان تھے ہیں مولا دی قسم میں سارے بزرگو سارے علاقے دا مانو میں توالے پتران تھے میں پوری دنیا جو بڑے اچھاں جاں ملک ہیں جو میں بادشاہ دینہ اکری کیتی ہے ہاں تھا توالے اپنا پتران میرے بانی یہ توالے یہ پیار کیتے ہوئے چلو میں چار مستے بے پردام بڑے خمار سے لکھ کر حسین کاغذ پر بڑے خمار سے لکھ کر حسین کاغذ پر ہم اہلِ ذوق ہیں اپنے کلم کو چون تھے آئے 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 مجھتے بات ہینکیو بیٹا ہاں مرتضیز بولا کر شاہ باز میرا بچہ جیو یار سلامت رہو یار میں راضی تھی گیا او آخری حلالی تیرہ دیا شیعہ سنی بھی راہ بستے رہو یار مولا تو کوئیستہ نیوے یار ہزارہ ماری اورینجیشن کرو بھئی بہنچنگے لگیو جی جی لالا بہن میرے ماری لالا اللہ اکبر ہم اہلِ ذوق ہیں اپنے کلم کو چومتے ہیں اپنے کلم کو چومتے ہیں استاذ میرا حق بنے تو ہتھ کھولی نہ بنے تو کوئی رادی اپنے کلم کو چومتے ہیں دعائے ملکہ تطہیر ہے علی کا پسر اسی لیے تو موالی علم کو چومتے ہیں آئے 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 سارے بولو حق اہلی کیا بات ہے یار کیا بات ہے او دودھل پورا جی وہ مرشد جی وہ سلام ہے نہ بزرگ چیہ رہے ہیں کو یار بچرے جیویں تو آئے نہ سلام جیویں تو آئے پچھلے رلائے بھئی جڑے کھڑے اور رلائے ہائے دری چالی یار زفر شاہ اللہ تیری جھولی آباد کرے چالی یار اڑا سونا حد چاہتے ہی چار مصرے بے سن غازی ہے باوفا ہے کرم ہے کمال ہے غازی ہے باوفا ہے کرم ہے کمال ہے اون چاہے جس کا ہاتھ وہ زہرہ کلا آئے 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 این لیواری میں کو کوج بننے تھا دلک تھے پنجمعاں کتا میں پردہ بیاں مجتبہ اور منبر دی قسم میں میں راضی کھڑا ملفظہب لیکن eterni جڑے وڑھا ہی تھے دا ٹھوٹی ای مے دوکھی تھی آندروں جی میں بیاء غازی از ترین بھی آفتہ آب غازی ہے باوفا ہے کرم ہے کمال ہے غازی ہے باوفا ہے کرم ہیں کمال ہے کوئی نہیں خیرے خیرے غازی ہے باوفا ہے آسے صحیح استاذ ولسے نا یا مقادم اچھا ٹھیک ہے غازی ہے باوفا ہے کرم ہے کمال ہے نہیں میں تو اندھی آسے گھڑا ہم نا غازی ہے باوفا ہے کرم ہے کمال ہے اونچا ہے جس کا ہاتھ وہ زہرہ کا لال ہے جاگی اب باس اور خدا میں تعلق تو دیکھنا اب باس ہے جلال خدا حجی میں اے ہاتھ اچھارا ہوئے یار جی مالانا جی وہ مولا آپ کی نوکریہ قبول فرمائے اللہ اکبر جو مالا لگائے گا اس شہر میں جو مالا لگائے گا غازی کے موجہ میں جائے گا مالا حفر کر کے مالا لگائے مالا لگائے مالا لگائے گا مقلب غازی ہے باوفا ہے آپ کی سبتہین کیا بات ہے غازی ہے آپ جی ہیں میر مان اللہ آپ کو اسلامتے کے دنے میں دیں اللہ کا عاشف چھےڑھنا یار شاہ علیہ اندی کا سمیہی اے کافی بھری پڑی یہ غازی نال میں فجر کرلیں محققت ہے پڑھ دے پڑھ دے چل چھےڑے ہی تَواتی ہے تو اتھے چُل دیں ہے دیکھرتے ہاتھی پوری دنیا دا کوئی بندہ ثابت کر دے بے انہیں میں سے اسپڑے ہوئے ہیں میں آئی تو گھن کے کبر تا ہی مجھ رہ ماں نہیں پڑے تو ہزار تیرہ جلکھے میں تیرہ چونہ پندہ سونہ سدارہ پنیوان سالے کتھا ہی نہیں پڑے پوری دنیا ج نہیں پڑے تو ہی دار تو چند نہیں پڑے بے بندے نا بولیشن چلو گھر رہے آج نہیں بولیشن تا خیرے گھر کھڑے میں ایک سا سارے ملے اپنے بیٹھیں تا ہی نہیں بولے یہ کوئی بندہ آکھیں تھے بے یار تے کو دار نہیں ملی تو میں ایک سا یار گھر رہ اٹھا من بھا دے دا مٹھائی کھٹا سچا دن مشتاق سے آنے گھر دا پیر تا چولدہ بٹھا یہ میری کی بلا کی بلا میری تصدیق چکی تھی فوراں ہاں 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 سچا دن مشتاق سے آنے ہاں ہاں سارے ہی کرد تو گودھرے ہوئے ہیں نا ہاں ہاں یہ میری گھر دا پیر تا چولدہ بٹھا تے چلو مولادی کا سمیم ہے راضی ہوں ہوں دارا کاشے بڑھا بھی رہے ہوا تھا پترے تو بڑھے بھی رہے ہوں جتنا میں پیار کرے نہ اترام کرے نہ تیرے سونے رنگ کے جاکے سباہ مصرے پہلی باری پہ پڑھ دائیں پانچ سال جو پہلی باری پہ پڑھ دائیں یہ چار شابان کی سہر ہے زمیر کروٹ بدل رہا ہے حضر جی وہ بولیں ہاں بیٹا بولیں ہاں میرے بانی کریں آتا ہاں تا میں کوئی بوری زندگی سنے یار یا میں ان کے دولت گیر دیں کتھا میں نہیں پڑھیا تو سمی کتھا نہیں سنے آبیرون تو آپ کو تو بولنا مندہ آئی یہ میں جرتکاری کھڑوتا ہوں کے میں سے پڑھتے دانی ہاں وطنہ کی نئی چیز نئی چیز نئی چیز پہ خون لگتا ہے یہ چار شابان کی سہر ہے زمیر کروٹ بدل رہا ہے سمجھ کی ساری حدیں ہیں سشدر علی علی گھر میں پل رہا ہے اللہ آپ کو عزت دے جی بادشاہ آپ پہ راضی ہوں حسنین کے نانا آپ پہ راضی ہوں یہ چیرے سلامت رہیں یہ بزرگ چیرے سلامت پچھلے بولو علی حق سارے ہاتھ اٹھے ہائی دری ہائی سجو ہاتھ اٹھے مرادی ہائی دری آج راضی ہوں سشند بڑھتے ہمیں چوتھا سالے آج میری مرزیدہ محور بنی قرآن گوائے آج راضی ہوں پی رہا ہوں یہ چار شابان کی سہر ہے شالہ حسین جھولی وساوی بھئی ہیچے شندہ صدقہ کوئی خالی نہیں منجھے اللہ شواک دیگو نابات فرماوے یہ چار شابان کی سہر ہے ضمیر کروٹ بدل رہا ہے سمجھ کی ساری حدیں ہیں ششدر کوئی نہیں بیرہ سی بال جو ہے کوئی دار نہیں تو سمجھ کوئی دیکھو سمجھ کی ساری حدیں ہیں ششدر علی علی گھر میں پل رہا ہے قبولیت کے شرف کو پہنچیں ہجاب توحید کی دعائیں اور میں کوئی اصول فضل رضا صاحب کی بلا میں کیلئے مراں اور میں کوئی اصول جڑے نہیں بولے انہوں نے میرے تکیرہ میرے ظلم کی تھے ہی ہے کہ جنگلے کوئی کھولن لگا تھا میں کوئی گھنٹے سے ہی دیں میاں کھائے بلالا میں کچھ ایر تو نہیں تھے قبولیت کے شرف کو پہنچیں ہجاب توحید کی دعائیں علی کی عظمت کے آسمان سے وفا کا سورج نکل رہا آئے 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 یہ چیرے سلامت رامن یار بی بی اس نے نیوی بھائی اچھا بڑا مشکل تھا ہجاب توحید چلی یار سپتہین جب تُو نے اتنے بڑے پنڈال میں ہجاب توحید کی مجھے داد دی اور کہا کہ ہجاب توحید تو لے پھر اس سے بھی آگے چلتے ہم نے کوئی یاد تھوڑی کرنا ہے کمرے بتہا سے چلو کمرے بنی حاشم تک کمرے بتہا میرمانی بھائی جان یہ ہاتھ انچہ ہی ہونا چاہیے تھا جتنا کرم ہے آپ پہ جتنا آپ نے علماء کو سنا ہے جتنا آپ نے ذاکرین کو سنا ہے جتنی آپ نے عدداریاں کی ہیں خوش آمد کرنے والے پہ لانت ہے ان لوگوں کو اتنا ہی بولا چاہیے تھا کمرے بتہا سے چلو کمرے بنی حاشم تک خود وفا کرتی رہی سارا سفر عباس میں بولے ہیں تھوڑا جیانا کچھ جی بھی تھی نامہ دیمہ دارا یہ تھی میں کھڑا بلکل راضی کمرے بتہا سے چلو کمرے بنی حاشم تلک خود وفا کرتی رہی سارا سفر عباس میں بائے بسم اللہ کا نکتہ ہے میرا مولا علی غور کر لینا یہ نکتہ ہے مگر عباس میں نہیں ہ نہیں کیا نہیں میرا شیرز آیا ہو گیا سوری ناراض نہ ہونا چاہے روٹ جاؤ چاہے پاکستنگی نہ بلا ہو سوری بسوس نہ کرنا کوانٹیٹی اور کوالٹی کا جو فرق ہے وہ قائم ہے سوری میار اور مقدار کی جو تمیز ہے نا وہ بات ہی اور ہے بھائی جانا مجھے دکھ ہوا چودہ کی قسم میں مجھے تقریب ہوئی کہ میں نے یہ مصرہ کراچی کا تھا یہاں کیوں پڑھ دیا بس کچھ بچے ایسے ہیں میرے اپنی بھیمڈی کے اپنے گھر کے اپنی محلے کے جو مجھے تنگ کرتے ہیں کوئی نئی چیز کوئی نئی چیز ان کے لیے میں پڑھ تو دیتا ہوں لیکن مصرہ میرا ضائع ہو گیا چلو ایک اور مصرہ ضائع کرنے کے لیے پڑھنے لگا ہوں لوگ بے چین ہیں مولا کی زیارت کے لیے لوگ بے چین ہیں لے مشتبہ منبر میں اعلان کر رہوں بہت ایسیت ہے استاد کلم ہی توڑ دوں گا آج کے بعد چھیل نہیں کہوں گا ایک بندہ غازی کو گواہ بنا کے کہہ دے بولنے پہ دل نہیں آیا ختم ہو گئی نوکری لوگ بے چین ہیں مولا کی زیارت کے لیے کیسے ہو پائے گا یہ کام کچھ اندازہ ہے بس علمدار کی منت کرو منت مانو صرف عباس ہی شبیر کا دروازہ آئے 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 صدقے صدقے جیو او ملدان والو جیو جی اگی جی میرا بچہ مولا اس نے میں ہیں پشم اللہ لوگ بے چین ہیں مولا کی زیارت کے لیے کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات تو جب میں کو گازی زامر نے میں بھئے تو میری مدد کرے سے تو میں نے البولیس ہے تھا میں تیکھو مصرہ یہ تو بجھے سنا ہوں جیوے میرا بچڑا آئے دری اوہ جڑے آخرتیں کھڑے ہو میں تقاضی کرائیں تو بات دادتا میں تو اللہ مجرمہ تو آکو غازی دیامردی قسم میں میرا مسائلہ نہ کرائے کونِ عباس اترے تو وہ شبیر کی آغوش میں بہلے اوہ اوہ اللہ اکبر اترے تو وہ شبیر کی آغوش میں بہلے چلنا ہو تو پھر خانہِ تطہیر میں ٹہلے آئے جیوہ قرآن دی قسمِ رادیان غازی دی قسمِ ناصر بیر نسلان دی خیر ہوئی قید قادمی خرید کے لے کے وہ بندہ شوکت ادا کو جو بہلے اور ٹہلے پہ بولا تو فرضیتی ہے ہر بندے کے باس کی بات ہی نہیں ہے قرآن دی قسمِ الفضام شاعری دنیا کا محتبر ترین نام ہے استاد ریحان آزمی جیسا بندہ پوچھ رہا تھا قرآن جی میں ابھی یار یہ بہلے ٹہلے کہاں سے لے آتا ہے اترے تو وہ شبیر کی آغوش میں بہلے چلنا ہوتا تطہیر کی خانہِ تطہیر میں ٹہلے امکان میں بس ایک ہی دل بند ہے ابباس زینب نے اٹھایا ہے جسے ماں سے بھی پہلے ہنجڑا نہیں بولے تو بولا نہیں ہاں دہی بھی ماں میں شیعہ اب ہمیں سننی ہے کو پتہ ہی کونی بھئی میں فلسنی دیگی میں سلام ہی نے اے بزرگ جی میں دیا آرم نا سلام جی میں تو آرہی ہے ہاں تھاری میرا سچی گال کی تھی سچی گال ہوندی کوڑی ہے چودہ صدیوں سے دنیا والوں کو ان شہیدوں کا غم ستاتا ہے رسی میں کو بندہ رسی جڑا نہیں بولے دا میں بلکل ہی کردن تلات راکھ دے چودہ صدیوں سے دنیا والوں کو ان شہیدوں کا غم ستاتا ہے مدھے مشکل کسا کی نسبت سے اب بھی کاغذ کا غم ستاتا ہے دو علی ہیں خدا کی دنیا میں مولوی کیا کرے کہاں جائے اکلی کا حرم ستاتا ہے اکلی کا غم ستاتا ہے بندہ میں کو ڈا سڑا نہیں بولے دا تو میں کو بندہ ڈا سڑا نہیں بولے دا حالی حق حالی 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 پیرے پیچھا کھڑو پیرے نہ کھڑو گازی دے حالی 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 Cruz تو عالی جی الفصہیب جی وہ حسین حسن اصدادم نے اکھی سلامت رہانے جنھے ہاتھ گازی دے ملکیتیں وہ ہو جاہے ہیں حائدری میں کروڑ شوقت قربان کرا انہیں حد سندے چامر دوں کبلہ باؤں شکریہ انچہ شنالدہ صدقہ خالی نے منجو اللہ اکبر سچ مجھ دوبارہ لہوروں کتوں آئے ہو گلشن دعوی ساندھے دے کول ساندھے کول اچھا پیکے وال موڑ جی بھی جی بلکل جناب لو جی تواری خاطر اے وی پڑھ دینے ہیں سوٹے وی پڑھ دینے ہیں مولا دی قسم میں دورا دینے ہیں دلوں کی جاگیر میں اترنا دلوں کی جاگیر میں اترنا یہ کام پروردگار ہائے دری لو جی تواری خاطر لہو رہی ہوں پھر پڑھ دینے ہیں دلوں کی جاگیر میں اترنا پیکے وال جا کے پانواد امام باڑے پار ازن دسیہ جے بے شوقت میری خاطر مصر پڑھ دینے دلوں کی جاگیر میں اترنا یہ کام پروردگار کا ہے کبھی نہ مٹنا کبھی نہ ڈرنا یہ کام پروردگار کا ہے حسینیت کے ہر قدوسے حسینیت کے ہر قدوسے گلی گلی میں لڑا ہے غازی بغیر ہاتھوں کے جنگ کرنا یہ کام پروردگار کا ہے ہاں کے ہاں نانی بولنا حق دیکھو علی حق لگ دے ہو بولے جڑا علی کو حق منے دے ہو حق جاو لے کس جنت میں لے آتا ہے یار نا ترشا تیرے بچوں کو سلام ہے یار نا وقت یا بس یا بس یا بس یا بس یا بس دوہے وال پڑھ دیا کیا وال کھڑے پڑھ دیا چودہ صدیوں سے دنیا والوں کو حکم تاڑا پورا کروں ہاں چودہ صدی جتنی بار آپ حکم کریں سر آپ میرے بڑے قابل اترام ہیں چودہ صدیوں سے دنیا والوں کو ان شہیدوں کا غم ستاتا ہے مدھے مشکل کشا کی نسبت سے اب بھی کاغذ کا غم ستاتا ہے ہاں الفاظ آپ الفاظ آپ سلوٹ ہے آپ کو سلوٹ ہے آپ کو بھائی کر کے نہیں کہہ رہا کاشف ہر پندے دیتے فاظتی شاید کاغذ کا غم ستاتا ہے یہ تو میں جو پڑھڑا ہوں میں ہی جانتا ہوں اس کے اندر کیا ہے یا جو بول رہے ہیں جو بھدر کا ہاتھ اٹھا رہے ہیں وہ جانتے ہیں اس میں کتنا سفر ہے مدھے مشکل کشا کی نسبت سے اب بھی کاغذ کا غم ستاتا ہے دو علی ہیں خدا کی دنیا میں مولوی کیا کرے کہاں جائے اکلی کا حرم ستاتا ہے آخری حلالی رلے بھینوکر گادی دے ہائے دری اچھا یہ ہاتھ کیوں جھکا نہیں اس پر بھی غور کر ہاں تیرا کلم سلامت رہے میرا بچہ اللہ اور ہی دل دے میرے بچے کو یہ ہاتھ کیوں جھکا نہیں اس پر بھی غور کر سہما ہوا اسی سے ہر ایک ظلم جور ہے چاچا جی بڑی مہربانی بچڑے جی میں چاچا جی تو ہڑے بڑی مہربانی سلامی نا بزرکان کو چٹیاں ڈاڑی نا تھے ہاتھ اچھے آئین نا ہاں ٹھر گئے مولادی قسم یہ ہاتھ کیوں جھکا نہیں یہ ہاتھ کیوں جھکا نہیں اس پر بھی غور کر بولی آئین میں نکہ نکہ کر کے ہولے ہولے یہ ہاتھ کیوں جھکا نہیں اس پر بھی غور کر سہما ہوا اسی سے ہر ایک ظلم جور ہے کیوں نہیں جھکا یہ ہاتھ سرور علی بطول حسین و حسن بھی ہیں پنجے میں پنجتن کی حقیقت کا زور آپ جیئے بچے جیئے آپ نسنے جیئے آپ میرے لیے عزاز کی بات ہے جتنی واری آنکھ میں پڑھ دا رہا ہوں جتنی واری تو حکم گھر میں پڑھ دا رہا ہوں یہ ہاتھ کیوں چھکا نہیں اس پر بھی گور کر سہم و ہوا اسی سے ہر ایک ظلم و جور ہے سرور علی بطول حسین و حسن بھی ہیں پنجے میں پنجتن کی اللہ عزت دے اللہ سلامت رکھے بھائی جانا میں دیکھئے گا شیر کا ہاتھ اگر جنگ میں ٹھٹ جاتا ہے شیر کا ہاتھ اگر جنگ میں ٹھٹ جاتا ہے شہر امکان لکیروں میں سمٹ جاتا ہے آمیدانی عالم رجینا تو حلاق کیا ہوتا ہے تم نے شہر امکان کا لکیروں میں سمٹنا پڑھ رہا ہوں بولو نا وہ بچے تو بولو جنہیں سمجھ آگئی ہے اب میں غازی کے جشن میں خیبر تو نہیں پڑھ سکتا نا شیر کا ہاتھ اگر جنگ میں ڈٹ جاتا ہے شیر کا ہاتھ اگر جنگ میں ڈٹ جاتا ہے شہر امکان لکیروں میں سمٹ جاتا ہے آ رہی ہے یہ وفادار کے پنجے سے صدا ہاتھ خوددار کا چھنکتا نہیں کٹ جاتا ہے جیو اظم صاحب جیو سر ہائے دری مولپاییوں کیا مرد رہا جیو غازی زدیہ اللہ کرے آپ کا یہ ہاتھ ہوں چاہی رہے یہ زبان سرامت رہے یہ جو میار مولا نے آپ کو دیا ہوئے نا کشامت والے پہ لانت ہے یہ ہر بندے کے باس کی بات ہی نہیں ہے آپ ایسا ایسا سنتے آئیں گے مشکل باتوں پہ پڑھتے آئیں گے میں اور آگے پڑھتا جاؤں گا شبیر کے آوان ہیں جن ماہوں کے بچے شبیر کے آوان ہیں جن ماہوں کے بچے وہ ماہیں بھی خاتون قیامت نے چنی ہیں اب باس بتاتی ہے تیرے ہاتھ کے رفت اس میں جو لکیریں ہیں وہ زہرہ نے بنی بہت مرون اللہ آپ کو عزت دے اللہ آپ کو عزت دے اب باس اتا چلوں نہیں پڑھےیا آئیت نہیں پڑھےیا مولادی قسم میں آئیت نہیں پڑھےیا ہی کافی اتنا زیادہ ہے نا کلام جڑا آئی تے نہیں پڑیا تے ہی ڈار تو نہیں پڑیا بے بندے چوب کروئے تھے تے اپنا دیل والے لکھی تھے چنگی شاہب میں آتے بندے چوب کروئے تھے ذکرِ عباس ذکرِ عباس بڑی شان سے پائندہ ہے اللہ زہم مہربانی ہافتہ آپ جیو سلام انہیں جیوی رہو سلام ہی میرا سلام ہی میرا جی بچڑا ہاں کرم ہے تیرے تیلی بادشاہ دا شکریہ دا کی تکر بادشاہ مہ دا ہر مندے دے ہو کھمی سے تے بولن سکتا اوہ جڑے کھڑے ہو تے جنہا ہاتھ چاہتے بہت شیعہ دے شوکت دا شوکت تو سلام پہ کرے نا حسین تو آرے تے راجی ہوئے شیعہ شیعہ رہو سنی ہو سنی رہو میرا شیعہ سنی جھگڑے نا کوئی تلو کی نہیں میلے کاغ دے چے جاہلہ دا جھگڑا ہے کوئی پڑا لکھا شیعہ نہیں لانا چاہتا کوئی پڑا لکھا سنی رہنا چاہتا اے بس ہنا دا جھگڑے جنہ دا ٹکر ہی جھگڑے نا آلے مولا دی کا سمیں اے لڑائی ہونا پڑا ہے جنہ کوئی لڑائی تلوہ شاہ کوئی آن دی نہیں بس اے لڑا لڑو کہتے اپنے ٹکر دا آس ارمانی کھڑے حالا حالا یہ آلی آلی ہے ذکر عباس بڑی شان سے پائندہ ہے سرائی کی زبان دیکھا اس بیادہ لون تھا ودہ اے مصر پڑن واسطے نہیں پڑھے کراچی نہیں پڑھے جی سکسٹور نہیں پڑھے کامشا کوئی بندہ اٹھی کے آخر مجھے سنے ہوئے میں قرآن دیکھا سے مجھے گلم عادت کرے تھا پڑھے ہی بھی ہی خوف تو نہیں پڑھے بھی بندے بلے سے نہیں ذکر عباس بڑی شان سے پائندہ ہے آج بھی کل کی طرح اس کا علم زندہ ہے آئے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر آپ کی کیا بات ہے کیسا بے ساکھتا نکلتا ہے کیبلا کہ مو سے کیا بات ہے مل بے میں دیکھ خران دی قسم میں پڑھن دا ذکر عباس بڑی شان سے پائندہ ہے ذکر عباس بڑی شان سے پائندہ ہے ذکر عباس پہلی واری میں پیادہ ہوں پہ جڑا بندہ میری آکھیں چھویا تھا نہ بولیا کہیں لڑا یہ ناثر شاہ میرے اپنا ماں پی ہوئے اپنا گھرے میں آپ دا کے رہے میں آپ بانیا اکالایا آسا تو مددہ سر تیا کھڑا سا آن بھی استاد کی دے وزی سیکرے ابباس بڑی شان سے پاہندہ ہے آج بھی کل کی طرح اس کا علم زندہ ہے مشک اشکوں کی ہو یا کاؤس اور زمزم کی فرات آپ ہر حال میں ابباس سے شرمندہ جیو 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 توالے بچڑے جیمن یا سلام ہی بھائی بھائی جانا ہی ہتھ کچھ حلام ہی شاء اللہِ ماتمی ہتھے کڑی اللہ ہتھ ہی میں اچھا ہی راوی مل پالی تھی میرے پڑھن دا آپ ہر حال میں اب باس سے شرمندہ ہے تے دات لے کے نا شوکت رضا کو اپن دے مل کی دے جڑے ہی میسے تے بول پہ آو ہی تو اٹھتے چلوں آتے جاتے حسین کو دیکھا نا 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 اللہ نے کہا ہے کبندہ میں کو فیر چھو مارے تو انتا ظلم تھوڑائی چھوک کر گئے ان غریب کو پتہ ہی لگا یار میں کیا پڑ گیا اللہ دی پوری کائنات اللہ بات چھائے باس جائیں حسین کو دیکھ کے یا کھولیے حسین کو دیکھ کے اکبند کی دی ہوئے 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 چار شابان چھوی حجری غازی آنکھ کھولی ہوں مہلے جڑے مہلے حسین تھے قدمہ دیا ہٹ محسوس تھے مہا دی جھولی اچھا امال بنین تھی جھولی تاباس آنکھ نہیں کھولی چار شابان کو کہتے ہی حسین نہیں آیا تو آنکھیں تو کہیں غازی آنکھیں کیوں نہیں کھولیں تھا اللہ اکبر تیلی تھی آنکھیں کیوں کھولے تو اکبتہ نہیں میرا بھیرا آلی ہے جیتے ہی محمد نے آوے آئے 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 تو اکبتہ نہیں میرا بھیرا آلی ہے میربانی کی بلا میربانی مولانا جیو پہ جیتے ہی دور دا محمد نے آوے میرا بھیرا آنکھ کی پہ کھولے حسین آئے تو اباس آنکھ کھولی ہے دا محرم اکار حجری حسین آئے تے حسین دی جھولی اببا ساکھ بند کیتی ہے کھولی حسین دی جھولی اچھے بندی حسین دی جھولی کیتی ہے میں پیدا آتے جاتے حسین کو دیکھا آتے جاتے حسین کو دیکھا دھڑکن شاہ مشرقین کی ہیں ساری دنیا سے کہہ گیا غازی میری آنکھیں فقط حسین تو سانجیو ہوئی یار تو سانجیو ہوئی یار اور تو سانجیو ہوئی یار ہم مل باتے ہوئی یار شاکت دے سنندہ آیا ہو جی چالی مرتی ہے ممتاز آباد پڑھنے سے شاہ شمس پڑھنے سے سلام روبے کرنے بابا نوکر جو ہیں میری مجال ہے میں نوکر ہوں ہاتھ پتی کھڑا نوکر کیا تنکرے کیا میں نوکر ہوں توڑا میری مجال ہے میں امام حسین سرکار دے کر دی قسم ہے میں اولاد بطول دا کمی ہے جیڑا اولاد بطول دا کمی نہیں اندھے ویچی کمی ہے حسین دی قسم ہے جیڑا اولاد بطول دا کمی نہیں اندھے اندھر کمی ہے چلو پی رہا ہوں یہ دے رنگیں دعا پہ لیندے ہو وفا کے زور میں سچ کی پناہ ہمیں رکھنا یہ مذہر تہیں غوری نہیں کیتا بھے میں کیا تھا پہا بھئی غازی حسین دے آمڑ تے اکھی کھولی ہیں حسین دے آمڑ تے اکھی بند کیتی ہیں کیوں اباسی میں کیتا کیوں ہے اتو حکم آئی غازی میں کیوں کیتے اباسی مجبوری آئی اتو حکارڈر آئی وفا کے زور میں سچ کی پناہ ہمیں رکھنا مزہ حیات کا مرنے کی راہ ہمیں رکھنا چلے جو عرش غازی تو سیدہ نے کہا میرے حسین کو اپنی نگاہ ہون کا شفت گل ہے ہی میرا ہون گل ہے ہی میرا سارے بالو سارے بالو لبیک یا حسین لبیک حچو 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 پچھلے حچو ہائے دری اور شاید کاظمی میرے کو ریا نہیں میں لبیا ہے ہے بندگی کے دیس میں سب سے بڑا حسین ہے بندگی کے دیس میں سب سے بڑا حسین کرتا رہا ہے اس کے لیے کیا سے کیا حسین لبیک لوگ کہتے ہیں پروردگار کو پروردگار کہتا ہے لبیک اللہ مگلی ہونی جا رہا ہے اللہ بیک لوگ جی بیٹا پچھلا مصرہ اچھا بیٹا وفا کے زور میں سچ کی پناہ ہمیں رکھنا وفا کے زور میں سچ کی میرے معنی سچ کی پناہ ہمیں رکھنا مذاہیات کا مرنے کی راہ ہمیں رکھنا چلے جو عرش غازی تو سیدہ نے کہا میرے حسین کو اپنی کیا اس میں کرامی ہے بذرگوں کا جی محمد نصیم کا نقش بندی نقش بندی صاحب محمد نصیم نقش بندی صاحب پیچھے سے دونوں ہاتھ اٹھا کے بذرگ ہیں سفید ریش ہے ان کی کیا کمال شخصیت ہیں اور دونوں ہاتھ اٹھا کے مجھے کہنے شوقت کیا بات ہے چلو میں چار میں سے انہی کی نظر کرنے لگا ہوں ایک پرچم ہے جو ہوں چاہے کئی صدیوں سے ایک پرچم ہے جو ہوں چاہے کئی صدیوں سے اس کا انکار کروگے تو کدھر جاؤگے اب بھی اب باس کے پنجے سے یہ آتی ہے صدا ہم اگر ہاتھ ہٹا لیں گے تو مر جاؤ ہاں مجھے بات گیا بٹا اے انکارکھ بات دونوں نے قادمہ باتا تو نارے سے لگوں گے اور توتل پوری آلیوہ جایہ جایہ نارہ نمرے سی اور اے جایہ جایہ نارہ نمرے سی اگر مجھے نارے حالے بڑے سی کیا دیکھاؤں تو میں پڑھ کر رہے ہیں محقی ہوئی چندت کی ہوا خوب ہے لیکن محقی ہوئی چندت کی ہوا خوب ہے لیکن ابباس کے روز ایتی وزاں سب سے جدا ہے لاؤ تو عطا کرنے میں عباس قسانی لاؤ تو عطا کرنے میں عباس قسانی ان ہاتھوں سے دینے کی ادا ہے بڑا مشکل بنا ہاتھوں کے لنگا رہے ہیں ہے بڑا مشکل بنا ہاتھوں کے لنگا بانٹنا یا خدا اس عمر پہ قادر ہے یا عباس سلامت رہو سد آباد رہو چودہ منٹ رہ گئے میرے پاس چھ ساتھ مصریں مجھے اپنی مرضی کے پڑھنے چار مصریں مجھے زفر کا حکم پورا کرنا ایک رو بھائی میں کوئی ایک رو بھائی اچھا ٹھیک ہے دروت پڑھو ملکے بلند آواز کر دے کترہ چار مجھے ساں کراؤ اینہ کر اے تو اہی میں بھائی الکٹیشن فرید ٹھیک کرنا کھڑو ہے تو کھا کھا بھلا بھلا ہیوان اہیات ہوا نا میں آکھے بھائی الکٹیشن فرید ٹھیک کرنا کھڑو ہے سخی شبیر نے یہ کر لیا تھا فیصلہ شاکت سخی شبیر نے شمس پڑھائے گل میں نے اور پھر پوچھئے گا ملتانواروں سے بھی کیا اس پہ میں مدائی تھا کل آپ کو ڈھونڈتا رہا ہوں سخی شبیر نے یہ کر لیا تھا فیصلہ شاکت خدا کے دیس میں ایک منفرد توکیر اپنی ہو والوزہ میں ایک خریداری پڑھو ہوں کئی عالم کئی ذاکر کئی شاعر تو سنی ہو ویتہ نہ بولائے سخی شبیر نے یہ کر لیا تھا فیصلہ شاکت خدا کے دیس میں ایک منفرد توکیر اپنی ہو علی کے لال نے یہ سوچ کر مقتل خریدی ہے خدا ملنے سے آئے تو میری جاگی رب اللہ خدا یہ سوچ کر مقتل خریدی ہے خدا ملنے کو آئے تو بی بی آپ کو عزت دے میری ہزار مجال ہے میرے شیر کہنے کا بھی میار ہے حسین ایسا کسی سے بھی نہ بن پائے تو کیا کہنے حسین ایسا کسی سے بھی نہ بن پائے تو کیا کہنے خدا اس حسن کی بھی خود قسم کھائے تو کیا کہنے نبی نانا علی بابا بطول امہ حسن بھائی یہ رشتے ہو میسل پھر حسین آئے 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 ربیق یا حسین 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 راضی رہے بھائی آئے دری راضی رہے بھائی وفا کی دنیا میں جا کے دیکھا وہاں کا واحد نواب غازی اب میں جناب دے حکم تجار میں سے پڑھن ورنہ میں اپنے موضوع تو ایک سیکنڈ ہی ہٹ یا نہیں وفا کی دنیا میں جا کے دیکھا کنجائش اتنی ہے معافی جاسا ممتازہ بات سلام کرنے وفا کی دنیا میں جا کے دیکھا وہاں کا واحد نواب غازی عدب کا در سے دراز کھولا تو اس کی پہلی کتاب غازی آئے شاباز آئے یار کیا بات ہے تیری آئے یار حد اچھر آمین نبزرکان لے یار سلام ہے یار کیا بات ہے بولنا تو توالہ بڑھ نہیں ملے بچڑا چچی یا لڑی آتے ہاتھ اچھے مرضی آلہ ہیں تو میں بیٹھے جو میں شاید کوئی قوم دی گئی ہوگا مرضی آلہ ہیں وفا کی دنیا میں جا کے دیکھا وہاں کا واحد نواب غازی وفا کی دنیا میں ہاتھ کھول یار یہ میں تھا پندہ سر دیت پنجی جنوی کلی محلو دی میں تو ہی کٹھا دیا بیٹھی وفا کی دنیا میں جا کے دیکھا وہاں کا واحد نواب غازی وفا کا درس دراز کھولا تو اس کی پہلی کتاب غازی نگاہ شرم و حیاء سے پوچھا تو اس کا بھی انتخاب غازی نگاہِ شرم و حیاء سے پوچھا نگاہِ شرم و حیاء سے پوچھا نگاہِ شرم و حیاء سے پوچھا زفر میرا مزادہ ہے جی گئے تاکہ میں کوئا کھی نا نگاہِ شرم و حیاء سے پوچھا تو اس کا بھی انتخاب غازی حسین میرا حسین مولا پر اس کا حسن شباب صدقے ہو میرا حلالی کھڑے ہو آیا آلنا بزرگاں کو سلام ہے ہو یار بچنا جی میرا توانے کیا ماحول ہے یار سلام ہی نہیں میرا اللہ اکبر بچڑے جیم نے راضی رویہ مولا شفاریم نے حسین میرا حسین مولا حسین میرا حسین مولا پر اس کا حسن شباب غازی تیری عبادت کا ذکر کیا ہو تیری زیارت ثباب غازی اب کیا بتا اس کی عبادت کا جسے دیکھنا سواب ہے تیری عبادت کا ذکر کیا ہو تیری زیارت ثباب غازی لگے ہے سفین میلیہی اگر اتارے نکاب لگے ہے سفین میلیہی لگے ہے سفین میلیہی جیمیں بچڑا لگے ہے سفین میلیہی مہربانی مہربانی بھائی جان مہربانی کافی عظیف کی دات کا شکریہ یہ بڑی گہری توجہ کیا آپ نے ہاں میں خوش آمد نہیں کر رہا لگے ہے سفین میلیہی اگر اتارے نکاب غازی چلیں آپ نے کافیے کی بات کر دی تو پڑھ رہا ہوں مصرہ اتنا مشکل ہے ایک ہی بار زندگی میں کربلا کا ہمیشہ بڑا ہے اس کی دات کے مدے میں اب تک یہ دن گزار رہا تھا میں آپ نے کہہ دیا تو پڑھنے لگا ہوں رسول دل کا خیال غازی بطول آنکھوں کا خواب غازی سارے بھلو سارے بھلو لڑے نہ کرو یہاں جیجے ہچو ایلی 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 قرآن دکھر سمیں حتم ہو گئی ہے سلام دلیت افسریکم رسول دل کا خیال غازی رسول دل کا خیال غازی رسول دل کا لینکرہ اگڑی دی رسول دل کا خیال غازی بطول آنکھوں کا خواب غازی رسول دل کا خیال غازی مہم بھو کہی یار میری نوکری پانچ منٹ رہ گئے میرے کو نراض ندھی میں رسول جی استاذ ان کیا کرنی چلے رہے پانچ منٹ کرنے والی کیا کرنے گھڑی بے رہو رسول دل کا خیال غازی مہم کیا کرنی ہے کہ کچھ نہیں کریں دہا یہ تمہیں کنگے پتائی رسول دل کا خیال غازی بطول آنکھوں کا خواب غازی بطول آنکھوں کا خواب غازی کرے ہے کعپا کی چھت پہ چڑھ کر حسینیت پہ خواب غازی سنی برامہ دا شکریہ بھئی سنی برامہ دا اے لے سنت بھائیان دا میرمانی بھئی شکریہ اکھا مصرائی کرے ہے کعپا کی چھت پہ چڑھ کر حسینیت پہ خطاب غازی سوال حیدر جواب غازی سوال غازی جواب سوال حیدر جواب غازی سوال غازی جواب غازی علم کی حیبت سے آج بھی ہیں کئی کلیجے کباب غازی ہاں ہاں یہ جشن کا مصرہ تھا کاشی بھائی یہ چاند کا جشن کا مصرہ بھی ہے علم کی حیبت سے آنہ نہیں جیو علم کی حیبت سے آج بھی ہیں کیا بات ہے یار میں بھتا ہوں علم کی حیبت سے آج بھی ہیں علم کی حیبت سے آج بھی ہیں کئی کلیجے تو آنی کیا بات ہے کبلا علم کی حیبت سے آج بھی ہیں کئی کلیجے کباب غازی علم کی حیبت سے آج بھی ہیں کئی کلیجے کباب غازی یہاں وہاں ہر جگہ تیرے ہی عدو کا خانہ خراب غازی یہاں وہاں یہاں وہاں ہر جگہ تیرے ہی عدو کا خانہ خراب غازی وفا کے ہر ایک چمن میں چرچا وفا کے ہر ایک چمن میں چرچا اسی ولایت کے پھول کا ہے اگرچہ امول بنین ماں ہے مگر یہ بیٹا بدول کا ہزاروں سال جیو صدا سکھی رہو صدا سکھی ملہ دالے میں قرآن دی قسمیں یہ ٹھینوں میں میں گھڑی دے دا بیاں تے بوراں چاہ بھی بھیریے گی چلو جو سکھی لال کی چوکھٹ پہ صدا کرتا ہے شیعہ سنیڈے کل اندر دے نہ کر بیٹھے ہو بھی ترائے میں ٹونی سیکنڈ میں دیکھو جتنا بولو میں اتنے قطعے پڑھ گئے تھا جو سکھی لال کی چوکھٹ پہ جو سکھی لال کی چوکھٹ پہ صدا کرتا ہے جو سکھی لال کی چوکھٹ پہ صدا کرتا ہے یہ اسے مانگ سے ہی قبل دیا کرتا ہے ایسا سلطان ہے ایک روز کے ماتن کے عوض سال کا رزق ملنگا کو عطا سال کا رزق ملنگا کو عطا جو سکھی لال کی چوکھٹ پہ صدا کرتا ہے قبلہ میں ایک حکم کیتے ہیں بڑے لال نال فرمینے یار دوبارہ پڑھ دے جو سکھی لال کی چوکھٹ پہ صدا کرتا ہے یہ اسے مانگ سے ہی قبل دیا کرتا ہے ایسا سلطان ہے ایک روز کے ماتن کے عوض سال کا رزق ملنگا کو جشنِ زہورِ نورِ پیمبر ہے آج رات ختم جشنِ زہورِ نورِ پیمبر زندگی باقی ملقات باقی راضی روے ہیں جشنِ زہورِ پتر جی من توڑے نسلان جی من توڑیاں ہزارہ سال جشن منا من توڑے بچے تین جی اٹھا سونا جشن ہوندہ روے جیزی دل کرے پڑے جیزی نصیب ہے جی پڑھدہ روے اللہ کرے جشن ہون لے ران جشنِ زہورِ نورِ پیمبر ہے آج رات جشنِ زہورِ نورِ پیمبر ہے آج رات دم دم علی علی میرے اندر جشنِ زہورِ لو جی میں گیا جشنِ زہورِ نورِ پیمبر ہے آج رات جشنِ زہورِ نورِ پیمبر ہے آج رات دم دم علی علی میرے اندر ہے آج رات محسوس ہو رہا ہے یہ ماحول دیکھ کر اترا ہوا زمین پہ کل اندر ہے مومنین تشریف رکھیں